جائمہ تا دی جائمہ کمکھیا کمکھے وردے دیوی نیل پرتواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو دے کمکھے کام چمپنے کامشوری حرپیے کام نام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو دے کام دے کام روپستے سبگے سرسے ویتے کرومی درشن دے ویمسر کامار صدیت او مہشانی مہامائے چامنڈے منڈ مالینی آئیو آ روگ ایشور دے ہی میں دیوی فرمیشوری جائمہ کمکھیا کالا کلوہ کالی رات کالا چلے اماسیا کی رات کالا کلوہ چوسٹ ویر کالا رے تو میرا ویر کالے اوڑے اوڑنی کالی باندے ڈھال کالا پہلے چولا لیے لونگی ہاتھ کان میں کنڈل کالا ویش ہاتھ میں کپر سر پر کش کالا بھیرو مسانوالا چونسٹ یوگی نہیں کرے تماشا جا بیٹ شطرو کی کھاٹ میرا کلوہ مارے کھاٹ مرگڑ دے ہوں بکرا اس پر دے ہوں مد کی دھار جہاں کو بھیجوں وہاں کو جائے فول میں بھیجوں فول کو جائے ماس مچھلی کو صوبت جائے اپنا مارا آپی کھائے چار چو مخادیاں باتی جا مار میرے دشمن کی چھاتی سوتا ہو تمہارے جگتا ہو تمہارے بیٹھا ہو تمہارے چلتا ہو تمہارے میرا شطرو تیرا بھکشن تین پہر کلے جا چکھن میرا شطرو کا تو ماس کھائے کلے جا کھائے میرے شطرو کا تو لہو پیے پیاز بجائے میرے شطرو کا تو ترپا ترپا کے مارے میرے شطرو کو تم مانت ماتا پاروتی کے سندور کی آن ہے عشور مہا دیگورہ پاروتی کی آن ہے لونہ چمارن کا پوری دھولن دھومن کی آن ہے گنگو تیلن کی آن ہے شیرام جندر جی کی آن ہے ہنمنت کی دعائی نونا چورہ سے صدو کی دعائی آدیش کچھا کلوہ کے بارے ہم آپ بتائیں گے آپ کو سمجھان کا گیان ہے اور یہ کچھا کلوہ ادھکتر مہیلاؤں کو لگتا ہے کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے گرب میں آ رہے بچے کو کھانا کچھا کلوہ ایک ارجہ ہے ایک ارجہ روپی آتما ہے اور یہ آتما جس آتما کا ویدھیوت سسکار نہ ہو پائے ایسی آتما کچھا کلوہ بن جاتی ہے اور یہ آتما یعنی کی بچے کی آتما ہوتی ہے جس کا کوئی سسکان نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ بچہ مر جاتا ہے تو اسے کچھے مسان میں جا کر کے گڑھا کھوٹ کے دفنا دیا جاتا ہے اور جب تک اس کا شریر گل نہیں جاتا تب تک وہ آتما اس شریر کے آس پاس ہی منڈراتی رہتی ہے گھومتی رہتی ہے اور کچھ تانترک لوگ ایسی آتماوں کو پرسند کر صد کر کے اپنے ساتھ لے کر کے آ جاتے ہیں اس کو جگاتے بھی ہیں اور کئی بار یہ خود بھی جاگرت ہو جاتا ہے کچھا کلوا یعنی مسان یہ ماں بھگوٹی کی ایک شکتی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی بھٹکتی آتما بہت ہی طاقتور ہوتی ہے اس کا پریوک ادھکتر تانترک اپنی رکشہ کے لیے اور بورے کام کو انجام دینے کے لیے کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کچھے کلوے کو یعنی چھوٹے بچے کی آتما کو صد کر کے کسی استری کے اوپر کسی پریوار کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کا ونش آگے نہیں بڑھتا ہے بچہ یا تو گرب میں ہی نہیں آتا ہے یا پھر گرب میں آتا ہے تو یہ کلوا مسان گرب میں بچے کو کھانے کا کام کرتا ہے ونش کا ناش کر دیتا ہے لڑکی جرور اتپن ہو سکتی ہے پر لڑکا اتپن نہیں ہوتا ہے چھوٹے بچے کی آتما جس کا انتین سنسکار ہم ادکتر دیکھتے ہیں کوئی ویدی ویدان سے نہیں کرتا ہے کئی بار خود بخود وہ ارجہ کا روپ دھارن کر لیتا ہے اور جبکہ کئی بار کچھ تانترک مرے ہوئے بچے کے پاس کچھا کلوا کی سادھنا کر کے اس بچے کی آتما کو اپنے نینتر میں کر لیتے ہیں کابو میں کر لیتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس بچے کی آتما سے بڑی بڑی خطرناک شکریوں کو پکڑنے میں بڑے کام کو انجام دینے میں اس کا پریوک کرتے ہیں اس کے پاس بھینکر شکتیاں ہوتی ہیں اس لیے ان کو ہر کوئی اپنے نینتر میں نہیں کر سکتا ان کی شکتیوں کی کوئی سیما نہیں ہے عام طور پر کچھے کلوے اترپت بھٹکتی ہوئی آتما کی شکتیاں ہیں ان کے اندر بچے کا نٹھ کٹھپن بھی دیکھا جاتا ہے یہ مندر میں بھی آسانی سے آ جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بالک روپ میں رہتے ہیں اس لیے ان پر بہت مشکل سے کابو کیا جا سکتا ہے ہمارے ہندو شاشتر کے مطابق گرب میں پلنے والا بچہ جنم کے دوران مرنے والے بچے اور نو سال سے کم عمر میں مرنے والے بچوں کا داس ہسکار نہیں کرتے ہیں ان کو دفنایا جاتا ہے اور کچھ جگہ دیکھا گیا کہ ان کو ندی میں پرواہیت کر دیتے ہیں تاکہ ان کے شریر کو مچھلیاں اور پانی کے انجیو جنت اس کے شریر کو کھا جاتے ہیں اور ویدی ویدان سے ان کا سنسکار نہیں ہونے کی وجہ سے یہ بھٹکتے رہتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ کے گرب پاتھ ہو جاتا ہے تو گرب کے جیو یعنی کچھا مسان کا سممند سیدھا وشنو شکتی کی مایہ برہمانڈر پرس سے جڑا ہوا لیتا ہے جو اس کو عجے بنا دیتی ہے اس کا عرطیاں پر یہ ہو رہا ہے کہ یدی کوئی بچہ کسی اسیل کے گرب سے نو مہا کے پہلے پہلے ہی مر جائے گرب کے اندر اور اس کی آتما عجے ہوتی ہے کیونکہ اس کا سممند وشنو کی شکتی اس مایہ سے ہوتا ہے جس نے مدو کے ٹب کا ناش کیا عجے شکتی ہوتی ہے اس کے پاس میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ گرب پاتھ ہونے پر اس گرب کے جیو کا کھیل سماپت ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے وہ جیو تو سیم مایہ کا سہ بھاگی ہو کر سیدھ سنسار سے اپنا الگ ہی کھیل کھیلتا ہے اس کی کوئی شرینی نہیں ہوتی ہے اس کی صرف ودیوت طریقے سے مکتی ہو سکتی ہے اور وہ بھی جب یہ چاہیں تب ان کی سہمتی ہوگی تب ہی انیتہ مکتی نہیں ہو سکتی اور ان کی مکتی کے لیے ماتا پیتا کو ہی پوجہ کرنا ہوتی ہے تو ہی گرب میں مارے گئے بچے جس کی گرب میں ہتیا ہو گئی ہو اس آتما کو مکتی مل سکتی ہے یہ بچے ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی آتما بہت شیطانی آتما ہو جاتی ہے اور یہ اپنے جس کے اوپر چھوڑا جاتا ہے یہ کھیل کھیل میں ہی اس سامنے والے بکتی کو موت کی نین سلا دیتے ہیں کچھا مسان یعنی جو جیو جو آتما گرب میں ہی مر جائے اسے کچھا مسان بولتے ہیں اور کچھا کلوا جو بچہ دودھ پیتا ہو اور انگرہن کرنے کے پہلے ہی یاکہ اس کی مرتی ہو جائے تو وہ بچہ کی آتما کچھا کلوا بنتی ہے اور پتر جب بالک انگرہن کرنے لگے ملک ہمارے اس میں بولا جاتا ہے کہ چھے مہا کا بچہ ہو گیا یعنی اسے انپراشمن سنسکار کرائے جاتا ہے تو بچے کا انپراشمن سنسکار ہو جاتا ہے اور اس بچے کا ویوہاں نہ ہو چاہے اس کی امر کچھ بھی ہو گئی ہو اور ایسا ویکتی مر جائے تو وہ پتر یونی میں جاتا ہے یا پھر جس کا ویوہاں تو ہوا ہے لیکن اس کے کوئی سنتان نہ ہو تو وہ بھی پتر یونی میں جاتا ہے اس لئے ان کی بھی پوجہ کرنا پڑتی ہے اگر کوئی گربتی مہیلا کچھے کلوے کی چپیٹ میں آ جاتی ہے تو اس کے گرب کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے اور کچھا کلوہ سب سے زیادہ گربتی مہیلا کو ہی اپنا شکار بناتا ہے اور یعنی کچھا کلوہ کسی گربتی مہیلا پر اپنا آکرمن کر دیتا ہے تو سب سے پہلے گرب میں جو بھرون جو بچہ پل رہا ہے اس کو گرا دیتا ہے یا پھر اس کو گرب میں ہی مار دیتا ہے اور یدی کچھا کلوہ اپنے نیانترن کے باہر ہو جائے تو وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے اس لئے گربتی استری کو بچا کر کے رکھیں گربتی استری کی گلے میں منگل ستر اوشی ڈال کر کے رکھیں گربتی استری کے گلے میں کوئی تعویز گنہ اوشی ہونا چاہیے اور گربتی استری کو کبھی بھی تیراہے پر چوراہے پر پیڑ کے نیچے پلیا کے نیچے کسی بھی ایسی جگہ جہاں پر سو تک ہو گیا ہو پا تک ہو گیا ہو ایسی جگہ سے بچانا چاہیے سمجھان جانے سے بچنا چاہیے کسی مرت وقتی کی پرکرمہ کرنے سے بچنا چاہیے انیتہ اس گربتی استری کے گرب گرنے کی سمبھانہ بڑھ جاتی ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ رہ سمائی جان اوشی سمجھ میں آیا ہوگا ماں جگہ جننی آدھی شکٹی بھوانی کمکھہ دیوی آلہادینی شکٹی کشٹ نیوارینی دکھ نیوارینی مئی ساسور مردنی سیہ وائینی آپ کا کلیان کریں ہمارے دوارہ ایسے ہی رہس شمائی جان کے سمبند میں بہت ساری پستکیں لکھی گئی ہے یدی آپ پستک مگانا چاہتے ہو تو ہمارے کاریلائی کا نمبر 92517 33747 پر سمپر کریں واتسپ کے مادھیم سے یہاں سے آپ ہماری رہ سمائی جان کی بہت ساری کتابیں پرابت کر سکتے ہیں جائمہ تادی جائمہ کا مکھیا اس جان کی گنگا میں پستکیں خرید کر سہیوگ اوشی پردان کریں تاکہ آپ کو بھی اس پنی کا لاب مل سکیں ماں بھگوطی جگت جننی آپ کو سہاس پردان کریں کہ آپ ان کتابوں کو خرید سکیں جائمہ کا مکھیا جائمہ مجبہ جائمہ کا مکھ فدا موسیقی